ہلو ایوریون آج ہے سیونتھ فیبروری اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے امبو جا سیمنٹ کے بارے میں دیکھیں آج اس کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے کیونکہ کوارٹر تھری کین کی نتیجے سامنے آئے ہیں اور اس کے علاوہ پچھلے کچھ دنوں سے لگا تر ہم نے یہاں پر گراؤڑ دیکھی لگے اب یہ اچھے سے ریکور کرتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں بات چیز کریں گے کہ جس پرائز پر امبو جا سیمنٹ کا شرٹ ریڈ کر رہا ہے کیا وہ پرائز خریداری کے لئے اٹریکٹیو ہے کے نہیں اور جو ریزرڈس آئے ہیں وہ کیسے ہیں ویڈیو کو شروع کریں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہلپ کریں گے تو آج اگر ہم دیکھیں تو شروعاتی دور میں کافی اچھی تیزی ہمیں دیکھنے کو ملی ضرور تھی تقریباً 406-407 روپے تک شیئر گیا بعد میں لگاتار یہ ٹوٹتا گیا کریکشن ہمیں دیکھنے کو ملتا گیا یہاں پر almost 370 کے آس پاس ٹریٹ کر ہی رہا تھا کہ ان کے quarter 3 کے نتیجے سامنے آئے اور اچھ نتیجے کی وجہ سے یہ 390 تک ایک دم سے چلے گئے بعد میں واپس تھوڑا سا کریکشن آیا ضرور اور 385 کے آس پاس یہ کلوز ہوا اور اگر ہم بات کریں پچھلے ایک مہینے کی تو کافی زیادہ گراؤٹ ہے ہندن بک کی ریپورٹ کے بعد آدانی گروپ کے کافی زیادہ پٹائی ہوئی تو یہ بھی شامل تھا اسی میں لیکن اس کی اتنی زیادہ پٹائی نہیں ہوئی ہے اب یہ ریکاور بھی کر رہا ہے لیکن ہاں جس دن 334 روپے کا اس نے لو بنایا تھا اس دن 300 روپے تک بھی چلا گیا تھا تو کافی بڑی گراؤٹ تب تھی ضرور لیکن بعد میں اچھے گئی سے ریکاوری ہمیں دیکھنے کو ملی تھوڑا تھوڑا کر کے ریکاور کر رہا ہے یہ پچھلے چار دنوں میں جو کہ اچھی بات ہے اگر ہم بات کریں quarter 3 کے نتیجے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا expect کر رہا تھا مارکٹ تو موتیلال او سوال کی جو کمنٹری تھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کے جو profit ہوں گے وہ 275 کروڑ کے آس پاس کے ہوں گے تو موتیلال او سوال کے according ان کا یہ ماننا تھا کہ جو ان کا profit ہوگا وہ 8.2% down ہوگا کم ہوگا پچھلے سال کے مقابلے اور 275 کروڑ کا ان کا profit ہوگا اور revenue تقریباً 4.5% up رہے گا 3900 کروڑ کے آس پاس کا جو revenue ہے وہ expect کر رہا تھا موتیلال او سوال لیکن ہوا کافی وپریت 370 کروڑ کا profit کم آیا جو کہ بہت اچھا profit ہے اگر ہم دیکھیں تو 46% کا جھمپ آیا ہے ان کے profit میں پچھلے سال ان کا profit اسی quarter میں 250 کروڑ کے آس پاس کا تھا تو اس کے comparison میں کافی اچھا جھمپ ہمیں دیکھنے کو ملا ضرور اس کے علاوہ ان کا جو revenue ہے وہاں پر بھی 10% کا جھمپ ہے تقریباً 4128 کروڑ کا ان کا revenue رہا جو کہ بہتر ہے پچھلے سال اسی quarter میں 3740 کروڑ کا ہوا کرتا تھا اور جو expect بھی ان سے کیا جارہا تھا وہ 4000 کروڑ سے کم کا ہی تھا تو نتیجہ اگر ہم بات یہ تو اوورال کافی اچھے results آئے ضرور ہے جسی کی وجہ سے آج اگر ہم دیکھیں تو تیزی بھی دیکھنے کو ملی اس کے علاوہ ایک چیز یہاں پر mention میں کرنا چاہوں گا کہ company کو ایک one time جو پیسہ دینا پڑا تھا 60 کروڑ کے آس پاس کا وہ بھی انہوں نے اسی quarter میں چکایا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اچھے profit کمائے ہیں انہوں نے large cap share 75,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا market کیا ہے اور آج volume کافی تھے چار کروڑ 27 لاکھ سے بھی زیادہ volumes آج ہمیں trade ہوتے ہوئے نظر آئے یہاں پر اتنا ہی نہیں اگر ہم shareholding کے بارے میں بات کریں اس سے پہلے ہم نظر کریں گے تو پہلے shareholding تھی وہ بھئیہ promoter الگ company تھی اب ادانی یہاں پر آ چکے ہیں اب ادانی کے پاس ہی سب کچھ ہے ان کا یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو according to money control 34% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیچو باقی ہر کوئی کہہ رہے خریدو company کو لے کر اگر ہم دیکھیں تو company میں آج نتیجہ آئے حالانکہ dividend آپ اتنا زیادہ expect نہیں کر سکتے اس company سے 2022 تک تو pay کیا تھا اس نے 6 روپے 30 پیسے کا لیکن ادانی کے under میں آنے کے بعد میں مانتا ہوں کہ اب dividend نہیں ملے گا کیونکہ ادانی کے جتنی بھی companies ہے enterprise ہو گیا port ہو گیا green ہو گیا gas ہو گیا تو آپ کو اچھا dividend تو pay کرتے نہیں وہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ وہی pattern یہاں پر بھی رہے گا dividend مجھے لگتا نہیں کہ جس طریقے سے company پہلے pay کرتی تھی جیسے کہ 2020 میں 17 روپے کا اس نے آپ کو dividend pay کیا تھا پھر 1.5 روپے کا pay کیا تھا 21 میں تھوڑا کم تھا لیکن 22 مگن 6 روپے 30 پیسے کا تو مجھے لگتا ہے کہ dividend اب یہاں پر بہت پی ہوگا تو بہت بہت کم pay dividend ہوگا تو dividend تو میں نہیں مانتا کہ کچھ ملے گا یہاں پر revenue almost stable تھے اب تک 28,000 39,000 कروڑ کے آس پاس revenue تھے شاید تھوڑے کم ہوتے نظر آ سکتے آپ کو یہاں پر profit کے اگر ہم بات کرے تو profit یہاں پر 3690 کروڑ کے تھے حالاکہ 21 کا data 22 میں یہ کم ہوئے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے امبو جا cement میں بات کنے جائے company میں 25 کا پی ریوش سیکٹر 13 کا ہے جو کہ مہنگا ضرور لیکن مجھے لگتا ہے کہ long term میں growth دیکھ رہا ہوں even کافی زیادہ correction cement sector دکھ 63.22% کی holding ہے اب سبھی shares گروھی بھی ہے یہاں پر یہاں پر 7.79% mutual funds 9.20% domestic 10.66% 9.13% retail investors کے پاس 5.52% holding دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں امبو جو cement جب سے ادانی کے اندر میں آیا ہے ایک بڑی رفتار ہم نے دیکھی ادانی اکویجیشن سے پہلے امبو جا شیئر تھا وہ 300 روپے کے آرز پاس ٹریٹ کر رہا تھا جیسے ایک خبر ہے کہ ادانی یہاں پر آ رہے 500 روپے تک چلا گیا اور بعد جب ادانی والے پورا معاملہ سامنے ہی ہندر بک سامنے سامنے آئی اس کو بعد ادانی دور میں 8000 کروڑ کے آس پاس کے شیئر چھڑانے والے ہیں ایٹ لیس اس اناؤنسمنٹ سے بھی تھوڑا بہت کونفیڈنس ہوئے وہ لوگ کا بلٹ خوتہ نظر آ ضرور رہا ہے میں مان دا ہوں کہ سامنٹ انڈسٹریز کافی اچھے دور سے ابھی گزر نہیں رہی ہے چاہے اگر ہم بات کرے رام کو سیمنٹ کی بات کرے جے کے کی بات کرے انڈیا سیمنٹ دیکھے کئی سارے ہیں یہاں پر کئی سارے امبو جا ایک کافی بڑا پلیئر ضرور ہے اور دوسری مجھے لگتی ہے کہ آنے والے دور میں اس سیمنٹ سیمنٹ آپ کو دوبارہ سے زیادہ رہے گی امبو جا سیمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ رہا ہے تو نیچے کے لیول پر خریداری کے موقع بنیں گے ریزلٹ اچھے ضرور آئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ کچھ کنسرنس یہاں پر ضرور ہے جس کی وزہ جو شہر ہے وہ تھوڑی سی گراوٹ دکھا رہا ہے اور میرے حساب سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہاں امبو جا میں خریداری کے بھی میرا وحی سٹیٹمنٹ ہے ہمبو جا بنے رہی یہاں پر اور جہاں تک بات ہے فریش بائنگ کی میں مانتا ہوں کہ 350 روپے کے آسپس اگر یہ شیئر ملتا ہے تو خریداری کے جو اٹریکٹیو موقع ہیں وہ شاید آپ پر ملتے نظر آسکتے ہیں وہ پر ادانی کو بھی سپیشل ٹیٹمنٹ مل رہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ٹریٹمنٹ ہڈ گئی باقی سٹوک کی ترہ دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گی اگر سنٹیمنٹ چینج نہیں ہوا تو میں یہ کہوں گا آپ سے کھوڑی سی قوانٹیٹی ایٹ کرے گا باقی جو قوانٹیٹی ہے وہ تھوڑی سی اور گرا وٹ آتی ہے یہ ریسٹرکشن ہٹنے کے بعد بین سے ہٹنے کے بعد تب آپ دیکھیں کہ مارکٹ کس طریقے سے رییکٹ کر رہا ہے اس کے بعد پر فیصلہ لیجئے ویڈیو کو یہ پہنٹ کروں گا پسند آئے ہو تو لائک پر شائع چینل بگر پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کریں اور ادانی گروپ کی کون سی کمپنی آپ کے پورٹ فولیو میں ہے یا پھر آپ اپنے پورٹ فولیو میں خرید چاہتے ہیں اس کا نام بھی کمنٹ میں لکھتے ضرور بتائیے گا تینک ی